سٹوڈنٹس او فرسٹر کلاس ہم نے فرسٹ فور نمریکلز کر لیا تھے جو انہوں نے نمبر فور کے اور آج ہم نمریکل نمبر فائیو کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ کیا کہتا ہے اوان توزنٹ کیجی آٹو موبائل ایٹ دا ٹاپ آف این انکلائن تین میٹر ہائی کہہ رہا ہے ایک آٹو موبائل ہے ایک کار ہے جس کا میسک جو ہے اوان توزنٹ کیجی ہے اور وہ زمین سے دس میٹر کی انچائی پر ہے اب انکلائن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے اگر یہ بیس ہے کسی چیز کی تو یہ اس کی ہائٹ ہے این میٹر تو یہ والے جو سلوپ بن رہی ہے اس سلوپ کو انکلائن کہتے ہیں تو یہاں پر جو آٹو موبائل ہے آٹو موبائل اس نے ہمیں بتائی ہے بس مقصد آپ اس میں جانا ہے ایک کار ہے جو کی نیچے کی طرف آ رہی ہے اور اس کا وان تھوزنٹ کیجی نیس ہے اب اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے اور یہاں سے اس نے آگے کی طرف چلنا ہے وہ ٹین میٹر ہے اور ریلیز اینڈ رولز ڈاؤن تھا ہیل اور اس کو نیچے کی طرف رولز ڈاؤن کیا گیا ہے نیچے کی طرف اس کو چھوڑا گیا چلایا گیا ہے تو اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ آآؑ ڈاؤن ڈا ہیل وٹ ڈس سپیڈ ڈی بوٹم ڈا ڈا کہہ رہا ہے کہ جب وہ اس کے پیندے پر پہنچے گا بوٹم کا مطلب ہے سب سے نیچے والا جس ہے ٹاپ ہوتا ہے اوپر والا جس ہے تو آپ کہہ رہا ہے کہ بوٹم کا مطلب ہے جب یہاں پر پہنچے گا تو یہاں پر آتے آتے اس کی سپیڈ کتنی ہو جائے گی اس کا مطلب ہے ہم یہاں پر جو ہے اس کی جو سٹارٹنگ ویلاسٹری ہے وہ نہیں ملوم کرنی جو بعد میں یہاں پر پہنچتے ہیں ویلاسٹری ہے وہ ہم نے اس کی فائند کرنی ہے ویلاسٹری فائند کرنی ہے دوسری جیس ایوریج اف دا ایوریج ریٹارٹنگ فورس ڈیو تو فرکشن is فور ایٹی نیوٹن اب یہاں پر جو فورس ہے وہ ایٹی نیوٹن اس میں ہمیں دی ہے تو یہ ہمارا تھا given data اس کے مدد سے ہم نے values فائند کرنی ہے تو نیکسٹ آم اس میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ mass سب سے پہلے لکھیں کہ mass کتنا ہے 1000 kg ہے height 10 میٹر اس میں ہمیں دی ہے 10 میٹر اس میں height 10 میٹر ہے اور s distance 100 میٹر ہے کیونکہ آگے کی طرف 100 میٹر تک اس نے آگے چلنا ہے تو وہ distance آجائے گا s اور اس میں جو فورس ہے 480 نیوٹن ڈ ہے اور وی آئی اس کی زیرو ہے زیرو کیوں ہے کیونکہ جب بوڈی یہاں سے اس نے ریلیس کرنا ہے سوڑنا ہے اس کو اس سے پہلے بوڈی رکا ہوا تھا جب وہ حرکت کرنا سٹارٹ کرے گا اس سے پہلے جو اس کے فلاسٹی ہوگی وہ زیرو ہوگی اور وی ایف جو ہے وہ ہم نے پائلوٹ کرنی ہے تو یہاں پر ٹو فائنڈیس میں اور دوسری کیا چیز ہے فارمولا ہے ہمارے باس کون مولا لگیا آئے گا یہاں پر فارمولا ہے لگنا ہے ورک اینرڈی پرینسپل والا فارمولا لگے گا ورک اینرڈی پرینسپل ورک اینرڈی پرینسپل میں کیا کہتا ہے کہ جو ہے ورک دن ہے وہ ایکوال ہے چینج ان کینٹک اینرڈی کے اب ورک دن کا فارمولا بتا ہے کہ ورک دن ایف مٹیوبلا میں ڈ ہوتا ہے یا ایف ڈ ڈ ڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری مارے پاس ہے فارمولا مارے نوبر ٹو اینرڈی کا سکیر ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہاں پر چینج لگایا ہے چینج ان کینٹک اینرڈی آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کینٹک اینرڈی میں چینج کیا اب آئے گا جب ورک دن ایف چینج آئے گا تو وہ دو طرح کی ورک دن ایف آ جائے گی ایک بی ایف آ جائے گی اور ایک بی آئی بی ایف سکیر منس کے ایسکیر آئے گا یہاں پر ہم فارمولا لکھنے ہیں ف فارمولا لکھنے ہیں یہاں پر ہم اینرڈی کا فارمولا لکھنے ہیں 1.2m vf کا سکیر منس vi کا سکیر values put کریں گے force ہے 480N اور ساتھ جو منٹیپلاہ ہو رہا ہے distance 100 ہے equal 1.2m ہمارے پاس 1000 ہے اور vf کا سکیر ایسی ہی آیا جائے گا کیونکہ ہم نے فائنڈ کرنا بھی ہے کہ سکیر 0 آ جائے گا کیونکہ ریسٹ کے حد سے بوڈی نے چلنا شروع کیا ہے تو 480 کو 100 سے منٹیپلاہ کر دیں تو اس میں ہم نے 48000 کو 500 پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو 96 آتا ہے ہم نے ان کا سکیر روٹ نکلینا ہے لیکن روٹ اس کا سکیر ختم ہو جائے ادھر میں روٹ لیا ادھر بھی لیا ادھر 9.7979 اس طرح کر گیا آ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم روانڈ آف کرتے ہیں تو لیسے میں سے تیشی وقت میں اگر ایک چمہ کرنا ہے سارے ان سے سکیپ ہو جاتے ہیں اس طرح نیرلی ایسی اپروکسی میٹری اکول آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اپروکسی میٹری اکول ہمارا 10 میٹر پڑ سیکنڈ اس کی ویلوسٹی ہے فائنل ویلوسٹی اس کی اتنی ہوگا نیکسٹ نمیریکل اگر ہم دیکھیں نمیریکل نمبر 6 ہے اس میں 1000 میٹر کیوب ہے تو جس میں کیوب آ جائے اس ملز ہے وہ ویلوم ہوتا ہے اس میں لبائی چڑھائی ہو جائے کنوں آ جاتے ہیں واٹر ہے اس کو پمپ کیا گیا ہے ایک ریزر وائر ہے اس کے اندر پانی ہے اس کے ذریعے سے اس کو ٹینک میں ہم نے کیا کیا ہے پمپ کیا ہے پمپ چلا کے اس کی مدد سے ہم اس کو اوپر لے کر گئے ہیں تو اس کو اوپر لے کر جانے میں جو ہائٹ ہمیں ملی ہے وہ ٹین میٹر ہائٹ ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ ٹونٹی مینٹس لگے ہیں ٹائم جو ٹونٹی مینٹس لگے ہیں تو ڈینسٹی اس نے دیا کہ ایک وارٹر کی ڈینسٹی جو ہے 1000 کلوگرام میٹر پر کیوب ہو تو دو چیزیں فائنڈ کرنی ہے ایک ہم نے اس میں پرنشنرچی فائنڈ کرنی ہے اور دوسرا ہم نے اس میں پاور فائنڈ کرنی ہے کہ کتنی پاور لگی اس کو اوپر لے کر جانے میں نمبر 6 ہے اس کا الگمہ ٹیٹھا لکھتے ہیں گیونٹٹہ میں ہمیں سب سے پہلے اس کا وولیم آ رہا ہے وولیم جو ہے وہ 100 میٹر کیوب ہے اور اس میں ہائٹ جو ہے وہ ٹی میٹر ہے جہاں پر ٹینک ہی پڑی ہے زمین سے اس کی آئی ٹی میٹر ہے اور اس میں مینٹس ٹائم جو ہے ٹونٹی مینٹس ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو سیکنڈ میں تنبھر کرنا ہے تو ٹونٹی کو ہم اگر سکسٹی سے ملٹی بھلا کرتے ہیں وان ٹونٹی سیکنڈ اس کا سوری آہ آہ جب اس میں جو اس نے دنسٹی دی ہے وارٹر کی جو دنسٹی ہے وہ تھوزنڈ کلو گرام میٹر پڑ کیوب ہے ہم نے دو چیزیں اس میں فائنٹ کرنی ہے تو فائنٹ آئے گا اس میں دو چیزیں فائنٹ کرنی ہے کون کونسی ایک تو اس میں ہمیں کہا ہے نمبر ایک آپ اس کے اندر کیا فائنٹ کریں تینشن انرڈی فائنٹ کریں تینشن انرڈی ہائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے تو مطلب کہ کتنے اسے ورک کرنا پڑا ہے کتنی ہائٹ تک لے کے جانا پڑا ہے دوسری ہم نے اس میں پاور فائنٹ کرنی ہے یہ دو چیزیں فائنٹ کرنی ہے ان کے لئے دو فارمولاز بھی لگیں گے پرسٹ فارمولاز کیا ہوگا پرسٹ فارمولاز ہوگا جی پرسٹ انرڈی پی ای اکردو ایم جی ایچ سیکنڈ جو فارمولاز پاور کا یہ دیا گیا پاور کا فارمولاز ہوگا وہ ہوگا ورک ڈن اوور ٹائم اور دوسری لفظوں میں ہم اس کو ایم جی ایچ اوور ٹائم بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کا مضب یہ ہوا کہ ورک ڈن اور پوٹینشن دونوں آپس پہ ایکوال ہیں آئیں تیرا پروو کرتے ہیں ورک ڈن کا فارمولاز ہوتا ہے ایف ملٹیپ لائب ہے ڈ اور پوٹینشن ہوتا ہے ایم جی ایچ آگے دیکھیں فورس کا فارمولاز ہوتا ہے ایف اکوال کو ایم اے تو ایم اے ساتھ ڈ کو یہ دکھا ہم ایس بھی لکھ سکتے ہیں ایچ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ نے ہائیری کی بات کرنی ہے تو ڈ کی دکھا پھر ایچ آ جانا ہے پھر ایکس ریشن جائے اگر لینئر چال رہے ہیں تو یہاں پر اے آتا ہے اور اگر ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں انچائی کی بات کر رہے ہیں اوپر سے نیچے آ رہے ہیں یا نیچے سوپر جا رہے ہیں تو یہاں پر تو اس طرح سے پروو ہو گیا کہ دونوں کا سیم فارمولا آ رہا ہے اس لئے ہم فارمولا بھی کٹ سکتے ہیں اب اس میں ہی کچھ چیزیں ہیں مطلب کہ دینشنال جی کے اندر میس آ رہے ہیں ہمیں میس کہیں نہیں نہیں دیا ہوا تو ہم میس کیسے نکالیں گے اس کے لئے ہمیں ڈینسٹی کا فارمولا یوز کرنا پڑے گا ڈینسٹی کا فارمولا کہتا ہے ڈینسٹی اکل ٹو میس اوور وولم یہ ہی فارمولا لگتا ہے ڈینسٹی ہم نے ملوگ کرنا ہے ڈینسٹی بھی ملوگنے ڈینسٹی بھی ملوگنے یہ رہاں ڈینسٹی ڈینسٹی ہم جانتے ہیں جتنے زیرو ہوں اتنے ٹینک پاور بن جاتے ہیں اس طرح سے ٹینک پاور فائل کے جی میس آگیا ہمارے پاس اب ہم ایزلی پوڈیشنٹی بھی نکال سکتے ہیں اور جو ہے اس کا پاور بھی نکال سکتے ہیں لیکن جد بھی ہائیڈ کی بات آتی ہے تو آپ جانتے ہیں یہاں پر گریبیٹیشنل ایکسلیشن بھی شامل ہو جاتا ہے ٹین میٹر پر سیکنٹ سکیر آگیا نیسٹ ہمیں کیا کرنا ہے جی فارملا فارملا اے اے والا فارملا اپلائی کرتے ہیں جو کہ پتنشنل نرجی ایکوال ٹو ایم جی اچھ ہے ایم ہمارے پاس 10 کے پاس 5 ہے جی ہمارے پاس 10 ہے اور ہمارے پاس اچ اچ کے ہمارے پاس 10 ہے اس طرح سے ہم پتنشنل نرجی اگر فائنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ اگر ملٹیپلائی کر لیں تو ٹین نہیں کاؤنٹ کیا جاتی لیکن موسٹلی اس کو 9.8 بھی لکھا جاتا ہے چلیں 9.8 لیں تو اس طرح سے 9.8 ملٹیپلائی رہا ہے 10 کے پاس 6 آ جاتی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس 10 کے پاس 7 بھی لکھ لیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ 9.8 کو موسلم 10 ہی کہتے ہیں 10 ہی کاؤنٹ دی جاتے ہیں اب ہم اس میں سیکنڈ فارمولا آپ لائی کرنا چاہیں گے جو کہ کیا ہے پاور ہے ایکوال ٹو ایم جی ایچ اوور آئیم ہے تو میکس اوپر آئے گا 10 کی پاس 5 جی پھر 10 آ گیا اور ایچ پھر ہمارے پاس وہ ہی آ گیا 10 آتا ہے 9.8 لکھنے اس کو آنا سکھتے ہیں اب بلکہ ان سب ایلیوز کے لکھنے کی بجائے جو ہم نے اوپر ایلیو کلکلیٹ کی ہے وہ ہی آپ ایلیوزیاں پر پھر کھتے ہیں 10 آورٹ 6 تو آسان ہاں جائے گا اور ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس تار 12 ہنٹرڈ سیکنڈ 13 ہنٹرڈ سیکنڈ ٹائم ہے تو 9.8 کو جو ہے ہم 9.8 کو تارہو ہنٹرڈ پر ڈوائڈ کیا ہے تو وہ آتا ہے 8.16 6.6 آگے کنٹینو ہے اور ریپیٹ ہو رہا ہے تو ملٹیپلہ 10 اکی پاور مائنس 3 آ رہی ہے اوپر ملٹیپلہ 10 اکی پاور 6 آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو راؤنڈ آف کر کے 8.2 لکھ سکتے ہیں 10 اکی پاور 6 مائنس 3 آ جائے گا تو اس طرح سے ہمارا آس کے آتا ہے 8.2